فیس اپلیکیشنز کا استعمال جائز ہے بس اگر آج کل خاص طور پر جو آئی ہوئی ہیں کہ وہ عمر آپ کی بڑھا کر دکھاتی ہیں بوڑا بنا کر لوگ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر شیئر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لوگوں کا مزاگ اڑ رہا ہوتا ہے بس اس کے پیچھے کوئی صالح مقصد نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکے کہ ایک معقول بات ہے اس کے لئے ہو رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ جو عیب ہے اس کے جو فیچرز ہے اور اس کے پیچھے جو روڑز اور ریگولیشن ہے اس میں وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم آپ کی تصویر کو یا آپ کے جو بھی معلومات ہیں اس کو ہم کسی بھی فورم پر کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے خلاب بہت کرٹیسزم بھی پائے جاتا ہے اس حوالے سے تو اس میں اپنے عزت اور ناموز کو بھی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے اور ایک غیر ضروری سرگرمی ہے اور حدیث سے کہ اور پھر خصوصا جب پیسہ اس کے لئے خرش کرنا پڑے کیونکہ ابتداء میں چند دن تو مفت ہے لیکن بعد میں پھر خریدنا پڑتا ہے تو وہ تو اور سنگین بن جاتا ہے اسراف کے زمرے میں آ جاتا ہے بہت شکریہ میں نے سنا ہے کہ سعودی ریبی میں اس پر کئی سال کی قید لگا دیئے انہوں نے اس کے استعمال پر اور یہی وجہ جو آپ نے بتائی کہ انسان کی پرسنل لائف وہ محفوظ نہیں رہتی ہے اسے ڈیٹا شیئر ہو جاتا ہے اس میں مطلب یہ کہ اچھے مقاصد فہاشی کا فروق بھی اس کے زمن میں ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی جب آپ نے آپ کو مختلف طریقوں سے ظاہر ہے مصور کرے تو وہ پھر تصویریں پیلاتی بھی ہیں اور اس سے ظاہر ہے کوئی اچھے جذبات تو پیدا نہیں ہوتے ہیں